بگ باؤ سیزن پندرہ کے گھر میں راکھی ساون کے ہزبن ریتیش کی پہلی پتنی سنگدہ نے کئی اور بڑے بڑے خلاصے کیے ہیں ویل آخرکار اور کون سے بڑے بڑے خلاصے کیے ہیں جسے سن کر آپ کے کان بھی پیلے پڑ جائیں گے کیا کچھ کہا ہے ریتیش کی پتنی سنگدہ پریہ نے کیا ہے بڑی اپڈیل ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں نمشکار میسٹریسٹری آپ سب کا سواگت کرتی ہوں ہماری یوٹیو چار پر بھل آپ کو بتا دوں کہ بگ باؤ سیزن پندرہ کے گھر میں جو ریتیش ہے یعنی راکھی ساون کے جو ہزبن بن کر ریتیش آئے ہیں ان کے بارے میں ان کی پہلی وائف سنگدہ نے بتایا کہ پہلے تو مجھے یہ بات پتا نہیں تھے کہ یہ ریتیش اور راکھی دونوں ایک ساتھ ہے لیکن میری ایک فرنڈ نے بتایا کہ یہ تو لڑکا بگ باؤس میں گیا ہے یہ کچھ دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے تو پھر ہم نے فوٹوز وغیرہ ملایا کیونکہ سات سال پانچ سال پہلے کی بات ہے تو پھر تھوڑے ڈیفرنسز ہو جاتے ہیں تو شیورٹی کے لئے فوٹوز ملایا تو پھر اس کے بعد پتا چلا کہ ارے یہ تو میری ہی فرنڈ کا ہسبنڈ ہے یعنی کہ ریتیش کی پہلی وائف سنگدہ نے سنگدہ کو ان کی فرنڈ نے بتایا یہ بات تو اس کے بعد پھر اس نگدہ نے اچھے سے پتا کیا تو انہیں سچ پتا چلا کہ ہاں یہ تو ریتیش ہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک بار میں تو سوچ لو کہ چلو میں تو بیوکوب بن گئی اس کے چکر میں مجھے بولتا تھا گھونگر ٹان کے رہو ایک ہی کمرے میں بند رہو کسی سے بات چیت مت کرو تو انہیں کچھ ایسی پتنی چاہیے تھی اور میں نے ویسے سب کچھ کیا تھا لیکن انہوں نے مجھے ایکسیپ نہیں کیا لیکن جب میں راکی ساوند کو دیکھتی ہوں تو انہوں نے لگ بھگ آدھے ادھورے کپڑے پہن رکھتی ہیں پھر ان کا میک اپ بھی بہت عجیب ہوتا ہے تو وہ بلکل الگی دنیا میں وہ ایک ہیروین کی طرح ہی رہتی ہے تو آگرکار ان کو ایسی لڑکی کیسے پسند آگئی تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک طرح سے میں مان لوں کہ چلو میں بے فکوف ہوں لیکن راکی ساوند جیسی لیڑی جو کہ اتنی سمارٹ ہے جو کہ پورا کا پورا دنیا دیکھ چکی ہے ایک دوسرے کے چیزوں کو جان سکتی ہے تو وہ ایسے لڑکے کے چنگل میں کیسے فت سکتی ہے انہوں نے بتایا کہ رتیش ایک ایسا لڑکا ہے جس کو کہ ابھی اگر شمیتہ بھی اگر گرین لائٹ دے دینا تو وہ شمیتہ سیٹی کے پاس بھی جانے کو تیار ہو جائے کیونکہ اسے کسی کے فیلنگز کی قدر نہیں ہے صرف اور صرف پیسے کی قدر ہے وہ صرف اور صرف پیسے کی طرف بھاگتا ہے بیرل یہ جو بڑے بڑے گھلاسے ہوئے ہیں رتیش کی پتنی اس نگدہ نے کیے ہیں اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر کارن سارے گھلاسے میں کتنی زیادہ سچائی ہے اس کا پروف کہیں نہ کہیں سے تو مل ہی جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے راکھے کا کیا کچھ ریاکشن ہونے والا ہے یہ سب دیکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرورت آئیے ساتھ ہی ساتھ بہت سے جڑی سابی جانکاریوں کے لیے جڑے رہی ہیں ہمارے چال کے ساتھ دھنی بات